الہباد ہائی کوٹ نے ایک ماملے کی سنوائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ساتھ فیروں اور انی ریتی رواز کے بینا ہندو ویواہ وید نہیں ہے ہائی کوٹ نے ایک کمپلینٹ کیس کی پوری کاریوہی رد کر دی جس میں پتی نے آروپ لگایا تھا کہ اس کی پتنی نے طلاق لیے بغیر دوسری شادی کر لی ہے اس لیے اسے دنڈ دیا جانا چاہیے یہ دیکھتے ہوئے کہ سبت پدی، سمارو اور انی انشتھانوں کے بینا ایک ہندو ویواہ وید نہیں ہے ہائی کوٹ نے اس ماملے کی کاریوہی کو رد کر دیا ہے جہاں ایک ویقتی نے آروپ لگایا تھا کہ اس کی الگ ہوئی پتنی نے اسے طلاق دیے بنا دوسری شادی کر لی ہے سمرتی سنگھ دوارا دائر یا چکا کو سویکار کرتے ہوئے نیائی مورتی سنجے کمار سنگھ نے کہا یہ ستھاپت نیم ہے کہ ویواہ کے سمبند میں انشتھان شبد کا ارث اچت سمارو اور اچت روپ میں ویواہ کا جشن منانا ہوتا ہے جب تک اچت دھنگ سے ویواہ سمپنہ نہیں کیا جاتا وہ ویواہ نہیں مانا جاتا کوٹ نے کہا یدی ویواہ وید ویواہ نہیں ہے تو پکشکاروں پر لاغو کانون کے انسار یہ کانون کی نظر میں ویواہ نہیں ہے ہندو کانون کے تحت سبت پدی سمارو وید ویواہ کے لیے آوشک گھٹکوں میں سے ایک ہے لیکن ورطمان ماملے میں اوپساکشے کی کمی ہے ہائی کوٹ نے ہندو ویواہ ادھنیم 1955 کی دھارہ ساتھ کو آدھار بنایا ہے جس کے مطابق ایک ہندو ویواہ پورے ریتی ریوات سے ہونا چاہیے جس میں سبت پدی پویتر اگنی کو ساکشی مان کر دولہا اور دلہن دوارہ اگنی کے ساتھ فیرے لینا اس ویواہ کو پورن بناتی ہے ساتھوہ فیرہ ویواہ کو پورن اور بادھکاری بناتا ہے کوٹ نے 21 اپریل 2022 کے سمن آدیش اور یاچکا کرتا پتنی کے خلاف مرزا پور کی عدالت کے سمکش لمبت شکایت ماملے کی آگے کی کاریواہی کو رد کرتے ہوئے کہا کہا کہ شکایت میں سبت پدی کے سمبند میں کوئی علیک نہیں ہے اس لیے اس عدالت کے وچار سے آویدک کے خلاف پرثم درشتیا کوئی اپرات کا ماملہ نہیں بنتا کیونکہ دوسرے ویواہ کا آروپ نرادھار ہے ماملے کے انسار یاچی سمرتی سنگھ کی شادی 2017 میں ستیم سنگھ کے ساتھ ہوئی تھی رشتوں میں کڑواہٹ کے کارن انہوں نے سسرال کا گھر چھوڑ دیا اور دہیج کے لیے پرطاڑت کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے ایف آئی آر درج کرائی جانچ کے بعد پولیس نے پتی و سسرال والوں کے وردھ آروپ پتر دائر کیا بعد میں ستیم نے اپنی پتنی پر دوسری شادی کا آروپ لگاتے ہوئے اچھ پولیس ادھکاریوں کو آویدن دیا اکتاویدن کی گہنتہ سے سکل ادھکاری صدر مرزاپور دوارہ جانچ کی گئی اور سمرتی کے خلاف دوسری شادی کے آروپ جھوٹے پائے گئے اس کے بعد ستیم نے 20 ستمبر 2021 کو اپنی پتنی کے خلاف شکایت درج کرائی اور آروپ لگایا کہ اس نے اپنی دوسری شادی کر لی ہے 21 اپریل 2022 کو مرزاپور کے سمبندت مجسٹریٹ نے سمرتی کو طلب کیا سمرتی نے سمبند آدیش اور شکایت ماملے کی پوری کاریواہی کو چنوٹی دیتے ہوئے ہائی کورٹ کے سمکش ورطمان یاچکہ دائر کی تھی موسیقی